ڈاکٹر اے ارمادہ اور انٹی نیٹل کیر میں ڈائیگنوز کرنا کتنا ضروری ہے السلام علیکم سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف رمائے ہمارے اس پروگرم میں بہت شکریہ سر مجھے بلانے کا ریڈیالوجی کیوں ضروری ہے اس کی کہاں کہاں زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اسے کیسے جلد مرض کی تشکیز کی جاسکتا ریڈیالوجی کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لئے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ بالکل فرسٹ سٹیپ ہے ڈائیگنوز میں جب کسی بھی بیماری کے لئے آپ بلڈ ٹیسٹ پرسکرائب کرتے ہیں یا کوئی ڈیفرنٹ ٹیسٹ وغیرہ پرسکرائب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسری وغیرہ اور الٹرساؤن بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو ایڈوائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے پیشنٹ کی جو ہے وہ فرسٹ لیول ڈائیگنوز میں کوئی بھی چیز ہو ابڈومن کے اندر وزراز سے متعلق ہے فلویڈ ہے فار ایزمپل ایکسیڈنٹ کیس ہوا ہے اس کے لئے ہم کر لیتے ہیں فلویڈ دیکھنے کے لئے اور بہت سی جو چھوٹی موٹی بیماری ہیں اس میں جو فرسٹ لائن آف ہمارے پاس جو ہے ٹیسٹ وغیرہ ہیں اس میں ایکسری اور الٹرساؤن آ جاتا ہے تو ریڈیالوجی میں کون سے اہم پرسیجرز کی ڈائیگنوز کیا جاتا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے ریڈیالوجی میں میں آپ کو بتاؤں بہت چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا ہم لوگ جو ہے وہ مرز ڈائیگنوز کر سکتے ہیں جیسے فار ایزمپل اس آئیٹیز ہو گئی لیور سیروسیز ہو گیا پینکریہ ٹائٹس ہو گیا ملیریا میں آپ کی سپلینوں میں گیلی ہو گئی اس کے علاوہ یو ٹی آئی سے لے کر ہم ہپیٹرو سیلولر کارسینومہ رینل سیلولر کارسینومہ اور اگر میں فیمیلز کی بات کروں تو یو ٹرائن فائیبرائیڈز ہو گئے اوویرین ٹیومرز ہو گئے اور اس کے علاوہ اگر میں پیگنٹ فیمیلز کی بات کروں تو بچوں میں ہم بہت سی جو حاملہ عورتوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے اننسیفلی ہے یا سپائنا بائی فیڈ ہے یہ ہم کافی کچھ ڈائیگنوز کر لیتے ہیں اگر میں ایکس رے کی بات کروں تو اس میں ہم بہت سے بون ٹیومرز ہیں سارکوماز وغیرہ ہیں وہ ڈائیگنوز کر لیتے ہیں سیم فور سیٹی سکین اور ایم آر آئی جس میں ہم برین ٹیومرز ہیں ان کو کافی حد تک اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دیورنگ پریگننسی خواتین کن کن پچیلیوں کے ساتھ زیادہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں میں کیونکہ ترشری کیر میں کام کر رہا ہوں آج کل تو خواتین بہت زیادہ مسائل کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں سب سے زیادہ جو آپ کو پتا ہے پاکستان میں آبادی کا مسئلہ ہے بہت زیادہ ہمارے پاس پہلے تو فیمیلز آتی ہیں جن میں فیٹل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں سب سے پہلے انٹرائیوٹرائن کے لئے آتی ہیں اور اس کے علاوہ اکثر خواتین جو ہیں وہ انٹی نیٹل کیر وزٹس وغیرہ نہیں کرتی ہیں اس کو خاطر میں نہیں لاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی بچے کا سر نہیں بنا ہوتا کسی بچے کا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا پانی بھر جاتا ہے تو اس طرح کی بہت سی پیچیدیاں اس کے علاوہ جیسے آپ نے بات کی کہ خواتین چیک اپس کے لئے آتی ہیں تو پروپر چیک اپ کے لئے کب کب الٹرسونٹ کروانا چاہیے دوری کی پرگننسی دیکھیں پرگننسی کے حوالے سے تو سب سے پہلے تو ڈیٹنگ سکین ہے کہ جب آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے یورین ٹیسٹ کروایا ہے یا بلٹ پر چیک کروای ہے بلٹ ٹیسٹ کے ذریعے پرگننسی آپ نے چیک کروای ہے تو اس کا ہم ڈیٹنگ سکین کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کینٹینیٹل وزٹ سٹارٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کی گائنکولوجسٹ بتاتی ہیں کہ آپ نے اسی سے دن ہمارے پاس آنا ہے اس کے سکین ہر وزٹ کا ایک سکین ہوتا ہے ساتھ میں ایک اور امپورٹنٹ سکین ہے انوملی سکین ہے وہ ہم کرتے ہیں اس میں سپیسیفکلی یہ دیکھا جاتا ہے فروم ہیڈ تو ٹو کہ آیا اس فیٹس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے یا اس کی جو گروت ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے اس کے آرگنز اس کے وزراز ٹھیک بن رہے ہیں اور اس کے بعد سو آن آگے انٹینیٹل سکین وہ چلتے رہتے ہیں اچھا پیشنٹ کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سارے ڈاکٹرز بھی کم لے کرتے ہیں پیشنٹ اس طریقے سے پرپیر ہو کے نہیں آتا ان کے پاس تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس کس قسم کے پیشنٹ مسائل کے ساتھ آتے ہیں سب سے پہلے تو پہلے ہمیں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ فیمیل پیشنٹ ہیزیٹیٹ کرتی تھی میل پیشنٹ سے اور میل ہیزیٹیٹ کرتے تھے فیمیل سے لیکن الحمدللہ اب یہ مسئلہ کافی حد تک ختم ہو چکا ہے کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ جنڈر لیس ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے سامنے اب لوگ گھبراتے اور شرماتے کم ہی ہیں دوسرا یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں اکثر گاؤں سے آتی ہیں دہاز سے وہ پچھلی ریپورٹس نہیں ساتھ لاتی ہیں کچھ ان کے ایسی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں جن کے لیے پچھلی ریپورٹس سے کنسلٹ کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے وہ ریڈیالوجی کی ہوں چاہے وہ ان کی پرسکرپشنز ہوں پوچھیں کہ بی بی آپ کے حساب سے آپ کو کتنا مہینہ چل رہے تو وہ بلکل بلینک ہوتی ہیں انہوں نے کوئی کاؤنٹ نہیں کیا ہوا ہوتا یہ دو تین جو مسائل ہیں بہت زیادہ چلتے ہیں سیکنڈلی یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہر خاتون یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ہمارے بچے کے حوالے سے جنڈر بتایا جائے جبکہ گورنمنٹ لیول پر جنڈر بتانا یا جنڈر ڈسکلوز کرنا allow نہیں ہے بلکل تو وہ بڑا پریشر ہوتا ہے ایک ڈاکٹر پر تو کہ آپ ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی اس حوالے سے کنسیو کے حوالے سے کافی عورتوں کو ایشو ہوتا ہے تو وہ جو ہے mostly ایک سکینز کے لیے آتی ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ knowledge نہیں ہوتی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی سکین کرا کے جو ہے وہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے یا ہم کنسیو کرنا شروع کر دیں گی ان کو پھر ہم یہ بتاتے ہیں یا ان کی brainwashing کرتے ہیں دوبارہ سے کہ یہ صرف ایک سکین ہے اس کے بعد آپ کے اصل procedures شروع ہوں گے اور بھی آپ کو treatments کروانی پڑیں گی اور بھی diagnosis کے لیے آپ کے tests ہوں گے پھر کہیں جا کے وہ آپ کا معاملہ حل ہوگا تو یہ سمجھانے میں ان کو کافی ٹائم لگ جائے بہت شکریہ کہ آج اس موضوع پہ آپ تشریف فرماتے جی ناظرین ہمارے صرف موجود تھے ڈاکٹر محمد عظیم شاہ جو کہ اپنی قیمتی عراسی ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور اس موضوع پہ ڈسکس کر رہے تھے ہم آج کا شو اپنے احتتام کو پہنچ رہے ہیں اپنے میزبان ڈاکٹر ایرمانڈو کی اجازت دیجی اللہ نگے بند